موسیقی 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 کیا جاتا ہے پر صرف کورونا مریضوں کا ہی علاج کیا جائے گا کہ کر گریبوں کو ویسے بھی مرنے کے لیے چھوڑ دیا جا رہا ہے دوسری طرف نیجی اسپطالوں میں بیوانی سے پہلے بل دیکھ کر ہی مریض مر جاتا ہے سویل اسپطال میں پورے زلہ سے مریض لائے جا رہا ہے وہاں پر داخلہ جلدی نہیں ملتا کئی لوگ تو کتار میں کھڑے رہے کر مر جاتے ہیں جب کسی کو کورونا کی وجہ سے سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے تو فوری طور پر داخلہ نہیں دیا جاتا ویسے بھی بیلغام جلہ بیمس اسپطال میں تمام بیٹ مکمل پور ہو چکے ہیں لہٰذا عوام کو کورونا سے بھی زیادہ اسپطالوں اور ڈاکٹروں کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بخار ٹائپائڈ کے مریض وقت پر علاج نہ ہونے کے وجہ سے انتقال کر رہے ہیں اور اگر اسی کا رد عمل ہم اگر کل کی واردات کو کہیں گے تو غلط نہ ہوگا اب گھر کے ہر فرد کی محبت گھر وارلوں کے دل میں ہوتی ہے اگر کچھ لمحوں میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو تکلیف تو ہوتی ہے پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ قانون کو ہاتھ میں نہ لیا جائے بہرحال مسئلہ کافی سنجیدہ بنتا جا رہا ہے جس سے ڈاکٹرز انتظامیاں اور حکومت کے جانب سے حل نکالنا ضروری ہے کوویڈ نائنٹین کے ٹیسٹ کے لیے تقریباً تین دن لگتے ہیں کوویڈ نائنٹین ٹیسٹ کے بغیر نیجی اسپتالوں میں داخلہ تک نہیں دیا جا رہا سویپ ٹیسٹنگ کے نتیجہ آنے میں کافی دیر ہوتی ہے پوزیٹیو مریض نکلتا ہے تو اسپتال لیبروٹری سب بند کرتی ہے جاتے ہیں بیلغانزلہ وزیر رمیجرکیوڑ نے کہا کہ اگر نیجی اسپتال میں داخلہ نہیں لیتے تو کاروائی کرنے تک یہ بات کہی جا رہی ہے پر اس کی سنجیدگی پر کون گور کر رہا ہے کون ہی ان مینشٹروں کی اس باتوں کو سنجیدگی سے لے رہا ہے اسپتال میں جگہ نہیں شٹاف نہیں اسپتال بند ہے جیسے بہانیں بتائے جاتے ہیں ایسے وقت میں مریض کو کہاں لے جائے جائے سوال گھر والوں کے سامنے کھڑا رہتا ہے اسی طرح مریض کو لے کر مختلف اسپتالوں کے چکر کاٹتے وقت چار مریض تو یوں ہی موت کی غاٹ اتر گئے جلہ اسپتال کے سامنے طویل عرصے سے انتظار کرتے کرتے مریض موت کی غاٹ اتر رہے ہیں اب صرف سوال اسپتال پر منحصر مریضوں کا کیا ہوگا اب کہاں جائیں گے گریب ضرورتمند مریض جن کی تعداد بھی کافی ہے لہٰذا ڈاکٹرس محکمہ حکومت معاشرے کے ذمہ دار جماعتوں کے سرگنا بیٹھ کر تبادلے خیال کرے ورنہ آنے والے دنوں میں حالات اور بھی خراب ہو سکتے ہیں اور حکومت سب کچھ ٹھیک ہے کہہ کر وقت نکال سکتی ہے اتحاد دو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ